کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہم بغیر وقت آیا کیے بڑھیں گے غزالہ شرادی صاحبہ کی طرف اور بات کو ہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے وقفے سے پہلے چھوڑی تھی جی تو میں بات کر رہی تھی کہ جناب خدیجہ تلقبرہ نے جو پیغام بھیجا وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو سمات فرمایا اور کہا کہ یہ حضرت ابو طالب سے بات کی جائے تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے یہ تذکرہ کیا گیا کہ جناب خدیجہ تلقبرہ کا پیغام ہے شادی کے لیے جناب پیغمبر اگرامی اسلام سے تو جناب ابو طالب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور یہ بھی فرمایا کہ بہت عالی خاندان ہے جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے اور حضور نے فرمایا یہ ذرا یہاں پہ خدیجہ تلقبرہ کی شان ذرا دیکھئے فرمایا کہ میں اپنے والد کا جبہ اور دستار لے کر یہ رشتہ مانگنے کے لیے ہوں گا تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے والد محترم کا جبہ اور دستار لے کر جناب خدیجہ تلقبرہ کے رشتہ مانگنے کے لیے گئے اور پھر یہ رشتہ تہہ ہو گیا اور یہاں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جناب خدیجہ تلقبرہ نے بہت بڑے لہسن دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ مال کو نہ دیکھنا کردار کو دیکھنا کردار کو دیکھنا اور یوں دیکھئے مال تو ایسی چیز ہے جو ضائع بھی ہو سکتا ہے لیکن کردار ایسی چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا جناب محصوم فرماتے ہیں کہ کسی کی عادتوں کو تبدیل کرنا کسی موجزے سے کم نہیں ہے یعنی کہ ایک صاحب عادت کی عادت کو تبدیل کرنا موجزے سے کم نہیں ہے اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں اور خیال رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں یا شادی بیا کے پروگرام سیٹ کریں یا کہیں پہ رشتہ دیکھیں تو ان کے مال کو نہ دیکھیں ان کی دولت ان کا گھر کسی چیز پہ نگاہ نہ کریں بلکہ اگر دیکھیں تو انسان کو اور انسان کے کریکٹر کو اور انسان کی ان چیزوں کو دیکھیں جن کی وجہ سے زندگی نے آگے پڑھنا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب خدیجت القبرہ کی شادی ہوتی ہے پیغمبر اگرامی اسلام کے پاس تو بڑا غور کرنے کی بات ہے وہ دن ہوتے ہیں ہنیمون منانے کے وہ دن ہوتے ہیں خوشیوں کے اور وہ سارے دن مشکلات میں گزارے ہیں جناب خدیجت القبرہ نے ہر دن مشکل میں گزرا ہے لوگوں نے پیغمبر اگرامی اسلام پر کس کس طرح سے آغاز تھا وہ شادی وہ آغاز کس کس طرح سے لوگوں نے عذیتیں دی ہیں کس کس طرح سے تکلیف ہیں دی ہیں لیکن جناب خدیجت القبرہ کی زبان پر ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں آیا آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی آواز کی ضرورتار جنرین کو چمار تھے تھوڑا چاہت میں کہتا ہے کہ اللہ میں ہمیں صورت نہیں لگا میں بالکل نہیں آرہی ہے اسلام پر ایک لگا آپ کی آواز بلکل بھی کلیر نہیں ہے میرا خلاق ہے کہ کسی ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو یہ کیا ناظرین کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہوگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ پلیز کلیرلی بات کر سکے اور جو آپ میک شور کریں کہ آپ آواز جو آپ کی کلیر ہو سکے تو بات فون کیجئے گا ورنہ پلیز ہمارا وقت بہت قیمتی ہے اور ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں درمیان میں آپ کے لیے بلکل لائنز بھی اوپن ہے اس دوران جو ہم بات کرتے ہیں خانم سے جی ہاں تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جنب خدیجل تلقبرا کا وہ زمانہ بہت مشکل سے گزرا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کھانے کے لیے ہے کبھی نہیں ہے ایک پیغمبر گرامی اسلام کا ہجرائی عبادت ہے لوگ ظلم کر رہے ہیں لوگ آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں آپ پر کانٹے ڈالے جا رہے ہیں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں لیکن جناب خدیجل تلقبرا کے عظم حمد حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہاں شعب ابو طالب ہے اس میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں جناب خدیجل تلقبرا نہیں اور تاریخ واضح کہتی ہے کہ خود نہیں کھاتی تھی جناب پیغمبر گرامی اسلام کو دیتی تھی خود بھوکی رہتی ہے اور اتنی بھوک دیکھئے جناب خدیجل تلقبرا میں مجھے اس بات پر رونا آتا ہے اتنی بھوک دیکھئے کہ شعب ابو طالب میں ہی بخار نے آ لیا اور اس قدر تیز بخار ہونا شروع ہو گیا کہ شہدادی پھر زیادہ دیر نہ چل سکیں اور جناب سیدہ کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلیں گے اور جناب سیدہ کا بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد ایک ہی پیغمبر گرامی اسلام کو دی اور اس کے لیے خدیجل تلقبرا کو سلیکٹ کیا اور ان کی ہی بیٹی سیدہ تنسائل آمین کائنات کی عورتوں کی سردار جناب خدیجل تلقبرا کی بیٹی یہ وہ عصار ہے وہ قربانی ہے وہ جذبہ ہے وہ ہمت ہے وہ خوصلہ ہے وہ دین پر یقین کامل ہے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر یقین کامل ہے اور پھر جناب سیدہ تاہرہ جب اس دنیا میں تشریف لے آئی تو جناب پیغمبر فرماتے تھے کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں سیدہ کو موسط پر سبحان اور جب یہ شکم مادر میں بھی تھی جناب سیدہ تو ایک دن جناب خدیجت القمرہ نے جناب رسول خدا سے کہا سرکار میرے پیج کا بچہ میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے فرمایا یہ بیٹا نہیں ہے بیٹی اور جناب سیدہ جناب سیدہ کی ولادت کے بعد بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کے خاندان نے جناب خدیجت القمرہ کے خاندان والی لیڈیز جو تھیں انہوں نے آپ کو آنا جانا آپ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ اتنے غریب گھر میں ہم کیوں جائیں یعنی کہ یہ ساری معاشرتی طور پر جتنے دباؤ جناب قدیجت القمرہ پر تھے اور جتنے خاندانی دباؤ تھے انہوں نے ان باتوں کو کبھی خاتر میں نہیں لائیں کیونکہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ ان کا عظم کچھ اور تھا ان کا ارادہ کچھ اور تھا اور ارادہ نے ان کو کسی اور مقصد کے لیے چنا ہوا تھا ہاں وہ کوئی اور مقصد تھا تو یوں کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہوں دلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب قدیجت القمرہ کی نظر کہیں بہت بڑے عالی شان مقصد پر لگی بھی تھی اور پھر جناب سیدہ کو چھوڑ کر جانا آخری جو وقت ہے جناب قدیجت القمرہ کا اس میں جناب پیغمبر قدیجت القمرہ سے فرما رہے تھے خدیجت آپ نے میرے ساتھ بہت مشکل ٹائم گزارا آپ کو آخری وسیعت فرما دیجئے تو جناب خدیجت القمرہ مستقل کہہ رہی ہے نہیں سرکار کوئی وسیعت نہیں ہے دوبارہ پوچھا سہبارہ پوچھا تو تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری زہرہ روئے نہ تھرڈ ٹائم جب پیغمبر قدیجت القمرہ نے پوچھا تو کہا میری زہرہ نہ روئے تو آپ یقین کیجئے گا جب تک جناب پیغمبر اگرامی اسلام زندہ رہے جناب سیدہ کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا اتنا پیار کیا اتنی شفقت کی اتنا خیال رکھا کہ کبھی جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا لیکن جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا چھوڑ گئے تو پھر کبھی ان آنکھوں میں آنسو خوشک نہیں ہوا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جناب خدیجت القبرہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں تو جناب رسول خدا جب بھی قربانی بھی فرماتے تو قربانی کا گوشت جناب خدیجت القبرہ کی سہیلیوں کو بیجا کرتے تھے تو کسی زوجہ مکرمہ نے یہ اتراز کر دیا کہ آپ اس موڑی کو بھول جائیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدیجہ جنت کی عورتوں میں سے ایک تھی خدیجہ نے میرا اس وقت مدد کی جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب مجھے مال کی اشد ضرورت تھی اور خدیجہ کے بدن اترس خال کے کائنات نے مجھے وہ بیٹی اٹھا کی جس کا نام فاطمہ ہے اور جناب سیدہ طاہرہ کی جو پرورش ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیار اس مغبت سے کی کہ فرماتے تھے الفاطمہ توبازہ تمینی فاطمہ میری کل کی کل کائنات ہے جس نے میں فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پہ بھی جتنی فاطمہ دکھی تھی کوئی نہیں تھا جتنا فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ کا وہ کہتے ہیں کہ ایک دل اتنا تکلیف میں تھا میری شہزادی کا کہ فضہ روایت کرتی ہے کہ میں نے شہزادی کو رسول خدا کی شہادت سے لے کے شہادت جناب سیدہ تک میں نے شہزادی کو کبھی ہستے نہیں دیکھا حالکہ حسنین شریفین کی خوشیاں مولا امیر المومنین جیسا شہر نامدار تطہیر کی چادر سر جناب سیدہ تاہرہ پہ دروازے پر ملائکہ کا آنا جانا ایک مرتبہ میری شہزادی نے دکھ سے کہا تھا کہ اب ہمارے گھر تو وہی نہیں آئے گی ہمارے گھر تو ملائکہ نازل نہیں ہوں گے تو خالقہ کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ دروازہ ظہرہ پر جا کر دستک دو اور جا کر بتاؤ کہ سیدہ آپ کے گھر سے دروازہ کا آپ کے دروازے سے ملائکہ کا آنا جانا منکتے نہیں ہوا وہ آتے رہیں گے آپ کے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے اور پھر وہ وقت آیا جب جناب سیدہ تاہرہ کے دروازے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ آئت نازل ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتنا عرصہ پیغمبر گرامی اسلام اس دروازے پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھتے رہے روایات میری نظر سے گزر رہی تھی کچھ روایات میں سکس منت تھا کچھ میں ایک سال تھا کچھ میں تھری منت تھا جو بھی ہیں جتنی بھی جناب پیغمبر گرامی اسلام نے اس دروازے پر آ کر آیت مجیدہ کو پڑھا اور لوگوں کو بتایا یہ عام دروازہ نہیں ہے یہ وہ دروازہ جس پر آ کر پیغمبر رکھتے ہیں میں ایک سوال کروں گی کائنات عالم کے سب لوگوں سے ایک سوال کرتے ہوں جس دروازے پر آ کر پیغمبر رکھتے ہیں کیا وہ خود رکھتے تھے وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو رکھتے ہی نہیں تھے اور جب وہ رکھتے تھے تو کیوں رکھتے تھے حکمِ خدا سے رکھتے تھے تو پھر اس دروازے کی عزت کتنی اس کے قدر کتنی اس کا شان کتنا اس میں رہنے والوں کی عزت کتنی اور یہاں پہ خانم یہ دیکھئے گا کہ ہم سنتے رہتے ہیں مدینہ میں دم نکل جائے روزے پہ دم نکل جائے روزے کی جالی پکڑ کے تو یہاں پہ آکے افسوس ایک علمیہ ہے کہ ہم جہاں پہ جس در پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھتے تھے جس آیتوں کی تلاوت کرتے تھے جہاں پہ دستک دے کے داخل ہوتے تھے جہاں پہ ایک ہی چادر میں بتا دیا کہ کون ہیں جو پاک ہیں تو پھر کیوں مو موڑ لیتے ہیں پھر کیوں اپنا رستہ بدل لیتے ہیں اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی دیکھو اگر لوگ اس بات کو سمجھ جاتے کہ سیدہ کے دروازے کی کیا شان ہے جناب سیدہ کی تو بات کی بات ہے پہلے اس دروازے پہ جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر سیدہ اجازت ہے میں اندر آجا تو جناب سیدہ کونین اندر سے جواب دیتی ہیں بابا جان آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو جواب آتا ہے زہرام میں خود تو نہیں کھڑا مجھے تو خوک میں خدا آیا ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جناب سیدہ کونین کہ آنے پہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پہ آ کر اجازت لیتے ہیں اور اگر یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے اگر میں کہتے ہوں یہ ایک چھوڑ دیجئے کون بات کر رہا ہے یہ سوچ لیجئے کیا بات کر رہا ہے تاریخ لوگوں کے سامنے ہیں واقعات لوگوں کے سامنے ہیں ذرا وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مباحلہ میں کون گئے ہیں میدان مباحلہ میں کون گئے ہیں کون ہیں پیغمبر اگرامی اسلام کے ساتھ کیا شان ہے ان کا درمیان میں کون جا رہی ہیں زہرہ سفیر بن کے جا رہی ہیں سفیر اسلام بن کے جا رہی ہیں تو جہاں ماں خدیجت القبرہ جہاں باپ ختم الانبیاء جہاں شوہر ختم الاؤسیاء جہاں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ان سب کے درمیان میں جا رہی ہیں سیدت النساء العالمین اور جاتی جا رہی ہیں میری معظمہ شہزادی آسمان سے ایک نور نازل ہو رہا ہے نازل ہو رہا ہے جو واضح طور پر لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور دیکھنے والے مباحلہ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مباحلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں جن کے اوپر نور آ رہا ہے جو یہ پاکیزہ چہرے ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان کی مقابلے کتاب نہیں لاسکتے تو معلوم ہوا کہ مباحلہ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اگر سیدہ کونین نہ جاتی سیدہ کونین وہ شخصیت ہیں جن سے مباحلہ مکمل ہے جن سے حدیث قصہ مکمل ہے اور اگر غور کے میں کہتے ہوں سیدہ کی ایک شان ایک بات کو لے کر میں سب کو دعوت فکر دیتی سیدہ کی شخصیت سیدہ کی عبادت سیدہ کی القابات سیدہ کی قرآن کی تلاوت سیدہ کا قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا کوئی میں کہتی ہوں کہ ایک گھنٹے میں تو میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتی جنب سیدہ کے بارے میں میں یہاں تھوڑا سا روک کہہ کہوں گی دعا مانگ کے دیکھ لیجئے گا اس مہینے میں بی بی کے واسطے سے دعا ہی مانگ کے دیکھ لیجئے گا آپ کو پکا پتا چل جائے گا کہ کتنی دعا مستجاب ہوتی ہے سیدہ کونین کے واسطے سے وسیلے سے سہارے سے کہہ دیجئے گا یا مولاتی یا فاطمہ تو انشاءاللہ دعا بھی مستجاب ہو جائے گی اور میں ارز کر رہی تھی کہ حدیث قصہ میں دیکھ لیجئے قصہ یمانی میں دیکھ لیجئے کہ جناب سیدہ کا کس طرح سے تعرف ہو رہا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا وبحلوہا فاطمہ ہیں ان کے بچے ہیں ان کے شفر نامدار ہیں ان کے والد محترم ہیں اب یہ دیکھئے کہ شان سے جناب سیدہ کے نام سے سب کا تعرف کروایا جا رہا ہے اور غور کرنے کی بات ہے جناب سیدہ کو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا امی ابیہا سبحان اللہ کیا شان ہے میری معظمہ کی امی ابیہا فرمایا اور امی ابیہا فرمانے کا مقصد کہ ایسے لوک آفٹر کیا ہے جیسے ماں کرتی کس باپ کی وہ جو پیغمبر ہے وہ جو پیغمبر ہے جو کائنات کے محسن ہیں اس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی کائنات تخلیق کی گئی پیغمبر گرامی اسلام کے لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لوک آفٹر کی ہے مجھے جیسے ماں کرتی ہے روایت میں ملتا ہے جب باپ کے اوپر گاند ڈال دیا گیا آپ سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر گاند ڈال دیا گیا تو جناب سجدہ کی چھوٹی سی آواز آئی بابا فکر نہ کریں میں آپ کا چہرہ صاف کروں گے کوئی کانٹے بچھاتے ہیں تو معظمہ ان کو ہٹاتے ہیں اپنے بابا کے راستے سے اور آپ یہ دیکھیں جنگِ بدر میں یہاں بھی یہ میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی عورت تو صرف اندر بیٹھنے کے لیے ہے پردہ ضروری ہے عورت کے لیے آنکھوں کا جھکانا ضروری ہے عورت کے لیے لیکن جنابِ سجدہ نے جا کر اہد میں مرہم پٹی کی ہے جنابِ پہمبرِ گرامی اسلام کی اور پانی لائی ہے اور جب کہا گیا کہ آپ پانی نہ لائیں کچھ لیڈیز نے کہا کہ بی بی آپ نہ پانی لائیں ہم پانی لے کے آتے ہیں تو کہا نہیں جہاں اسلام کو ضرورت ہو وہاں بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے ایسے ہی بلکل بی بی زینبِ آلیہ نے جب ضرورت پڑی تو کس طرح سے پھر مردانہ وار مقابلہ کیا وہ تربیت تو وہ ہے اور وہ آپ نے آ کر کس طریقے سے اپنے والدِ محترم کے زخم و مساف بھی کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی میں کہتا ہوں اتنی بہادر شہزادی اتنی جب ہجرت ہوتی ہے پیغمبرِ گرامی اسلام تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبرِ گرامی اسلام اپنی بیٹی کو ارشاد فرماتے ہیں زہرہ آج رات کو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گا میں یہ شہر چھوڑ جاؤں گا تو میرے بستر پر ایک جوان سوئے گا اب بی بی کی آگے سے جواب سنیے شہزادی فرماتی ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آج خطرہ ہے میرے بستر پر ایک جوان سوئے گا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کے میں چلا گیا فرماتے ہیں خطرے میں کسی نے جوان نے سونے کا وعدہ کر لیا اس خطرے میں کسی جوان نے سونے کا وعدہ کیا فرمایا ہاں مادہ کالی کہا کس نے کیا کہا علی علیہ السلام نے کیا تو جب رات پوری جنابی امیر المہمنین علیہ السلام بستر پیغمبر پر سوئے تو اگلی دن لے کے جانا تھا جناب سیدہ کو وہاں سے مکہ سے لے کر مدینہ جانا تھا تو جب جناب سیدہ کو تین فاطمہ کو لے کے مولا میر المہمنین نکلے فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت عصد اور تیسری فاطمہ فاطمہ بنت حمزہ ان کو لے کر جب تینوں کو جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہم پیغمبر کی بیٹی کو نہیں جانے دیتے تو ایک غصے کی نظر مولا میر المہمنین علیہ السلام نے لوگوں کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا اور ایک دم اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی یہ غصے کی نظریں دو دفعہ مولا میر المہمنین نے دیکھی ایک اس دن جس دن مکہ سے لے کے جناب فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ حق وہ جا رہے تھے اور دوسری یہ نظر غصے کی اس وقت تھی جب جناب فاطمہ الزہرہ کا میت اٹھا کر قبر میں دفن کرنے کے لئے جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ کسی ایک میں طاقت ہے تو آ کر روکے تو کچھ دو لوگ آگے بڑھے تو آپ نے ان کے سر کاٹ کے واپس پھینک دیئے تو پھر جناب علی علیہ السلام لے کر جناب سیدہ کو جب مدینہ پہنچے تو مسجد قبعہ میں رسول خدا منتظر تھے اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ انتظار کیسا ہے کہا علی میری بیٹی کو لے کر آ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ بہت مشکل ہوگا وہاں سے جناب سیدہ کورین کو نکالنا تو فرمایا کہ مشکل نہیں ہے علی کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ نے علی کو طاقت سے نماز ہے تو جب آپ پہنچے تو جناب امیر المہمنین علیہ السلام کا جسم لولوہان ہوا تھا اور جناب علی علیہ السلام کو سکسری تھری جو زخم تھے وہ لگے بے تھے تو جناب رسول خدا بغلگیر ہوئے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور وہ زمانہ کچھ بہتر زمانہ تھا جو مدینہ میں گسرا جناب سیدہ طاہرہ کا وہ زمانہ بہتر زمانہ تھا تھوڑا وہ مشکلات کم ہوئیں لیکن یہاں تک تو میری شہزادی کی مشکلات اپنی ماں کی طرح کام نہ ہوئیں اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی جیسے میں نے عرض کیا پھر شہزادی پر مسائب کے پہاڑ ٹھوٹ پڑے اور بی بی کہیے کہنا صبت علیہ مسائب ان لو انہا صبت علیہ مصر علیہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سیدہ نے اپنے بابا کے جانے کے بعد ایک سانس بھی سکون کا نہیں نکالا جب شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو جناب سیدہ پاس موجود تھی ایک بات کی حضور نے تو میری شہزادی رو پڑی پھر اگلی بات کی تو ذرا تبسم فرمایا تو پوچھا گیا بی بی سے کہ شہزادی پہلی بات کیا تھی کہ پہلی بات یہ تھی کہ مجھے بابا کہہ رہتے کہ میں اب جا رہا ہوں زارہ اب تیری اور میری جدائی ہو رہی ہے کہ دوسری بات کہتی جس پہ آپ نے تبسم فرمایا کہ میرے بابا جان نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹا اب سب سے پہلے فیملی میں آپ مجھے آ کر ملے گا اس دن سے سیدہ بطول عزرہ رونے لگیں اور پھر کبھی آنسو تھمے نہیں کم نہیں ہوئے اکثر جناب حسنین شریفین کو گلے سے لگا کر کہتی تھی حسنین حسنین اب تمہاری ماں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے اور جو لوریاں میری شہزادی اپنے بیٹوں کو دیتی تھی جناب حسن کی علیہ دلوری تھی جناب حسین علیہ السلام کی علیہ دلوری تھی اور وہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ تھی جو میری شہزادی اپنے بچوں کے جھولہ جھولاتے ہوئے ان آیات مقدسہ کی تلاوت فرمایا کرتی تھی اور اتنا قرآن پاک کو پڑھا ہے میری شہزادی سیدہ نے اتنا پڑھا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب قرآن مجید کے سامنے پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تزارہ سلوات اللہ علیہہ سامنے ہوتی تو قرآن پرواز کرتا اور جناب سیدہ کے پاس ہوتا تو جناب سیدہ تاہرہ قرآن کی بہترین حافظہ قرآن کی بہترین مفسرہ قرآن مجید کی بہترین کاریا یہاں میں اپنے کاری میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ قرآن مجید سے رشتہ نہ توڑیں فیز قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک پر عمل کریں قرآن پاک سے اپنی آنکھوں کو تھنڈک پہنچائیں آج جو ہماری آئی سائیڈ اتنی جلدی خراب ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی برکتیں اپنی آنکھوں میں سمیٹ نہیں بند کر دی ہیں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو کم کر دیا ہے ہم نے اب تو دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر اپنا سیل فون کھولا کوئی ایک آدھ آئیت اسی سے دیکھ لی تو دیکھیں تردد چاہیے قرآن پاک چاہیے اس کی برکت چاہیے اب لیپٹوپ نے جو جگہ لے لی ہے یہ قرآن مقدس کی جگہ ہے لیپٹوپ پہ ضرور کام کریں آپ کو کوئی مہنہ نہیں کرتا لیکن قرآن مجید کی طرف آگے پڑے کیسے ہم سیدہ کو مو دکھائیں گے کہ جب ہم ان کی تعلیمات پر نہیں چلیں گے اچھا خانم ترسا ٹاپک سے ہٹ کے لیکن ایک سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ترجمے کے ساتھ یا پڑنا یہ دنوں کی بات ہیں یا دیکھیں عبادت جو ہے نا عبادت کے بھی درجات ہوتے ہیں کوئی عبادت جو خضور خشو سے کر رہے ہیں اس کی اور درجہ ہے اور جو عبادت سڑے میں کر رہے ہیں وہ اور اس کا درجہ ہے اسی طرح قرآن مجید کو ترجمے سے سننا عبادت ہے بلا شبہ عبادت ہے لیکن قرآن مجید کو پڑنا اس سے ہماری آنکھوں کو جو ٹھنڈک ملنی ہے ہمارے روح کو جو سکون ملنا ہے ہماری گود کو جو برکت ملنی ہے ہمارے ہاتھوں کو جو برکت ملنی ہے وہ نہیں مل پائیں گے سواب وہ بھی ہے لیکن جو میں ایک محاورہ ہے جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا بھی ہوگا آپ باوضو ہوں گے آپ کے سر پر اچھا ثقاف ہوگا چادر ہوگی آپ بیٹھے ہوں گے قرآن مجید کو آپ کھول رہے ہوں گے کہیں آپ کی نظر اور طرح بھی پڑ جائے گی کوئی اور آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی وہ جو ایک احساس ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہے سینے سے لگایا ہے آپ تو بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ قرآن پاک کے لئے اداسی نہیں ہوتے ہماری فیملیز میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ قرآن مجید سے محبت کرو کچھ دن اگر تمہیں قرآن مجید نہیں پڑھا تو تمہیں اداسی ہونی چاہیے اسے ملاقات کی تمہیں ملاقات کرنی چاہیے تو یہ جو ہم ایک چیز اپنے بچوں میں ڈالنی ہے ہم نے قرآن مجید سے محبت کہ جی امتحان دے رہے ہو تو یہ آیت پڑھو پاس ہو جاؤ گے یہ آیت پڑھو تو تمہارے پیپر اچھے ہو جائیں گے یہ پڑھو گے تو تمہارا چہرہ اچھا ہو جائے گا یہ پڑھو گے تو تمہارے دونست اچھے بنیں گے تو یوں ہمیں قرآن مجید کی چیزیں بچوں میں یوں پہنچانی ہے کہ وہ اپنی ضرورت سمجھیں وہ اپنی ضرورت سمجھ کے قرآن مقدس کو پڑھیں اور آپ کو پتا ہے کہ آیت القرصی پڑھیں تو بہت اللہ تعالی بھرکتیں عطا فرماتا ہے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں چیزیں گم بھی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں بچوں کی دماغوں میں ڈالے جائیں اور اگر یہ ہم چیزیں ڈالے گے اور یہاں ہی اپنے ٹاپک کی طرف میں نوٹوں گی اور ایک بات کروں گی سب لوگوں سے آج جو آج کی جو میری بات ہے یہ اہم دنوں والی بات نہیں ہے آج میرا دل اتنا دھکی ہے بی بی کے لیے کہ میں اس طرف جا نہیں رہی ورنہ میں ایک بات بھی نہ کر سکوں میرے اندر اتنی تکلیف ہے شہزادی کائنات کے مسائب کی وجہ سے میرا دل بہت تکلیف میں ہے بات یہ کروں گی کہ سامعی آپ سے میری التماس ہے گزارش ہے کہ جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیں خطبہ فادق خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کیونکہ جناب سیدہ زینب علیہ نے سات سال کی عمر میں اس خطبے کو لوگوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا پوری ایک تاریخ رقم ہے جناب سیدہ طاہرہ کے خطبے میں کبھی ٹائم نکالیں گے ہم ایک پور پروگرام کریں گے سیدہ کائنات کے خطبے پہ صرف آپ پڑھیں اس پہ غور فکر کریں اس میں بہت سارے لیسنز ہیں اس میں بہت ساری قرآن مجید کی باتیں بیان کی گئیں ہیں اور جناب سیدہ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے وہ خطبہ جو میری معظمہ نے وہاں دیا ہے جہاں باپ پیٹھتا تھا جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر ہوا کرتا تھا میری شہزادی ایک دفعہ گئی تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ آؤ سیدہ ذرا آ کر میرا ممبر تو دیکھو پہلے تو میمبر نہیں تھا تو ایسے کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے تو جب میمبر بنا تو جناب سیدہ کو بلایا گیا تو جیسے جناب سیدہ داخل ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام نے میمبر چھوڑ دیا اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تو اسی جہاں پہ سیدہ نے یہ خطبہ دیا ہے لیکن اس وقت باپ موجود تھا اب باپ موجود نہیں تھا اور جناب سیدہ کا وہ خطبہ اور یوں میں کہوں اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم میں بات کرتے ہیں آپ شامل ہیں پروگرام میں جی ہے آپ کا جو آج کی سیدہ پاک کے بارے ان کا پوچھا پوچھ کرتے ہیں جی آئی تفسری تاضییت قبول کرمائیے جی تو تھوڑا سا ہٹ کی اس پر نائے گی ابھی توپک گرام پاک ہے بانی چرا ہوتا ہے تو میں پوچھا کہتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں گرام پاک ہوتی پننے کا ہے تو زواب ہے لیکن جب ہم فون کی سکرین پر پڑھتے ہیں تو کیا اسے پاک کو ایسے کھول کی پرنا چاہے یا اس پر زیادہ سواب ہوتا ہے یا فون کی سکرین پر جو پڑھتے ہیں اسے دوار میں کچھ اپنے چاہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ فون کی سکرین پر کہتے ہیں کہ اگر پڑھا جائے یعنی کہ قرآن پاک کھول کے نہ پڑھا جائے لیکن پڑھا جائے مطلب مو سے ہی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن جو آپ کو جیسے آپ کو پتا ایپس بھی ہیں بہت سارے جو پورا پورا قرآن اس کے اندر ہیں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا جائے ہر صورت میں پڑھیں لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کو کھولا جائے قرآن پاک کو کھولا جائے دیکھئے قرآن مجید بھی آخرت میں گواہی دے گا ہم نے اس اللہ کی کتاب سے ہم نے کیا سلوک کیا کیا ہم نے اس کو وہ عزت دی جو عزت کے یہ قابل ہے یہ کتاب خدا اور اگر آج میں یہ آپ کو کہتی ہوں کہ آج ہم لوگوں نے قرآن مجید کو نہ کھولا تو کل ہمارے بچے بھول جائیں گے ایک یہ رول موڈل بننے کے لیے بھی آپ کو قرآن پاک کو کھولنا ہے اور قرآن مجید کو دیکھنا ہے اور گھر میں رکھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ روزانہ کھول کے تھوڑا سا پڑھ لیں زیادہ نہ پڑھیں لیکن اگر آپ ایک پورا ڈراما دیکھ سکتے ہیں گھنٹا بغیر آنکھ چپکے کہ کسی سے پوچھ لیں کہ کون سا آج کل دراما ہے تو وہ بتائیں گے آپ کو دیکھئے جی السلام علیکم ملیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو سلام عوش کرتے ہیں اور بی بی کی تاجیہ پیش کرتے ہیں آپ کو اور زاکرہ وزارہ شہر عزی صاحب کو بھی تاجیہ پیش کرتے ہیں بی بی کی اور میں سب سے پڑھتے ہیں ملائی نمیزمان آلستان کی خطے میں تاجیہ پیش کرتے ہیں کہ ملائی سبھائی رمی احرابیت کے قرآن مردے اور آپ سب کی توسیقات میں زافر کریں ایک چھوٹے سلام یہ حدیعہ کروں گی بی بی کی خدمت میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ضرور بسم اللہ کی جئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ بے شک قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ مراز میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ حسمین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ حیدر کا naم کیوں نہ جنب امیر ہو حیدر کا naم کیوں نہ جنب امیر ہو حیدر کی sب سے عقیمتی دولت ہے فاطمہ حیدر کی sب سے عقیمتی دولت ہے فاطمہ اللہ حظ اللہ محمد محمد دو مساہبیہ ان کے خدم پیش کریں گی یہ ماں کے جنازے پر زینب نے کہا ام만 یہ ماں کے جنازے پر زینب نے کہا ام�� گھر بات تمہارے یہ ویراد ہوا ہے امہ ہر دھوک میں بچوں میں بچوں کو محفوظ رکھا جس نے وہ سایا تھا تیری رحمت کا پاک دار رضا امہ جب بھی غم دنیا سے ہوتی تھی گھٹن ہم کو دنیا تھا تیرا دیتا تھا تیرا آنچا جنت کی ہوا امہ یارب میرے بچوں کو دکھ درد نہ ہو کبھی کوئی ہر دم یہ تیرے لپے رہتی تھی دعا امہ اس گھر میں اندھیروں کو آنے نہ دیا جس نے تریزات میں روشن تھا ایک ایسا دیا امہ ماں جن کی نہیں رہتی کچھ رہتا نہیں ان کا جانے میں تجانے سے پر یہ بھی احساس ہوا ہے امہ معلوم تو ہے تجھ کو حالات مدینہ کے یوں روتا ہوا ہم کو نہ چھوڑ کے جاؤ امہ یہ کہتے ہوئے غشقہ کے گری زینب یہ کہتے ہوئے غشقہ کے گری زینب غم تیری جدائی کا سہوں کیسے بھلا امہ یہ ماں کے جناتے پہ کہا یہ زینب میرے کے امہ گھر با تیرے یہ بیران ہوا ہے امہ اللہ ہم سلام علیہ وآلہ مناسب آئے گا میں آنے باعت کو کوئی غم نہ دے اللہ ہمیں ہمیں یاں تکھی گا بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ ہم ایک اور کار سامنی کر لیتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ آج زینبیہ زکرہ آج ساتنہ کا دن ہے اور اس کا مطلب علی کی وری کی تھی اور جنہ میں آگ گلی تھی جی جو غیلی کالس ہمیں پہ شامل نہ کریں آپ کسی اور ٹلیٹسارم پر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی بات پیغام پہنچانے کی ضد مہتوس ہو رہی ہے تو یہ صحیح جگہ نہیں ہے جہاں آپ کال کر رہا ہے ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سا بریٹ کی طرف بریٹ کے بعد انشاء اللہ واپس آتے ہیں اور مزید کالس ہمیں شامل کریں گے جاتے ہیں ایک وقفے کی طرف کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرا